تبارہ کا و تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا لیکن وہ قوم بڑی بدبخت تھی لیکن میری قوم اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کے فرامین پر پورا نہ اتر سکی کیونکہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر سب سے زیادہ عذابات نازل ہوئے یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے سب سے زیادہ انبیاء کو شہید کیا تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائیے اور نمازوں کی تخفیف کا مطالبہ کی دیئے ارس کی دیئے تو حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے فرعق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور نمازوں کی کمی کا مطالبہ کرتے ہیں یہاں تک کہ بلا آخر پانچ رہ جاتی ہیں اور جب پانچ رہ گئی تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے پھر ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمی کروائیے کہ یہ امت یہ پانچ بھی نہیں بڑھ سکے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے حیاء آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو میرا امت تھی پانچ نمازیں پڑھے گا میں اسے پچاس کا ثواب دوں گا مہتر پیارے اسلامی بھائیو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں نماز کا توفہ ملا نماز میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے توصل سے کمی ہوئی اس کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر ہوئی جنت کے مشاہدات کو دیکھا جنت کی سیر ہوئی اور اس میں آپ نے مختلف مناظر دیکھے کہ جنت کے درخت کیسے ہیں جنت کے پھل کیسے ہیں جنت کی نہرے کیسی ہیں اس کے بعد جنت میں رہتے ہوئے جہنم کا پردہ کھلا اور جو لوگ جہنم میں موجود تھے جن پر مختلف قسم کے عذابات ہو رہے تھے ان کی منظر کشی کی گئی اور انہیں دکھایا گیا کہ وہ لوگ جو مختلف قسم کے نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو جہنم میں کن کن عذابات سے مطلب عذابات عطا فرماتا ہے تو مہتر پیارے اسلامی بھائیو